ساتھ طریق بروز جمعہ جب سنو فال سٹارٹ ہو گیا دس ساڑھے دس بجے تو وہ ہم لوگ تو انجوائے کرنا شروع ہو گیا کہ سنو فال سٹارٹ ہو گیا گوگل ویدر تو شو کر رہا ہے تین چار بجے کا یہ ابھی ہو گیا تو گڑڈ ہو گیا جی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں سیل فیاں لے رہے ہیں ساری دنیا گاڑیوں سے اتر رہی تو وہ بیسیکلی سنو فال نہیں تھا وہ ایک تفاان تھا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ٹائم نا ہماری میں کنڈیشن بہت خراب ہے سولہ لوگ مر گئے ہیں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوئی ریسکیو کوئی بندہ کوئی بھی نہیں آرہا اسی جگہ پہ وہ جو اے ایس ای صاحب اور ان کے بچیاں ساری فیملی جو تھی وہ بھی اور جو چار لڑکے جو جن کی میں نے ویڈیو وائرل کی وہ بھی ہمارے تھوڑا سا آگے تھے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ سارے دوست آدمی جو ہیں جنگ وہ مل کے گاڑیوں کو پوش کرتے ہیں تھوڑا بہت آگے کرتے ہیں کسی طریقے سے تو ایسے ہی ہم نے ان کی گاڑی کو بھی دھکا لگائے ایسا ای صاحب نے خود ہمیں کہا کہ یار اس کو بھی بچے ہیں میرے ساتھ مجھے بھی نکلوا دو تو ہم نے اور دو تین لڑکے اور تھے کوئی ہم نے پانچ شے لوگوں نے ان کی گاڑی کو کوئی پچاس میٹر تک دھکا لگا کے پوش کیا تو آگے جا کے ہماری بھی حمد جواب دے گی سردی بہت زیادہ تھی پھر جہاں پہ جو تھا وہیں پہ سٹیل ہو گیا ہم لوگوں میں یہ بلکل بھی حمد نہیں تھی کہ ہم چھت سے برف اٹھائیں بونٹ سے ڈکی سے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگ صرف اٹھتے تھے اپنے شیشے کلیر کرتے تھے کہ باہر کم ہال نظر آئے باہر کیا بلکل باندھ ہو جاتا تھا تو بہت زیادہ خوف آتا تھا کہ اندر ہم پتہ نہیں کبر میں کسی جگہ میں جگڑ گئے ہیں تو ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ اتر کے شیشوں سے برف اٹھا آکے تو پھر کپڑا وگرہ مار کے تو اندر بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے باہر کا محول کیا ہے وہ جو فیملیز والے تھے وہ تو ہمت ہی نہیں کہا رہے تھے نکلنے کی گاڑیوں سے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم میں ہیٹر لگا آگے گاڑیوں میں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوں ہیں باہر تو مائنس چار پانچ ٹمپریچر ہے ہم لوگ نکلے ہیں جو ینگ لڑکے تھے سارے وہ نکلے ہیں وہ دونڈ شونڈ کے آئے ہیں پر دو تین کلومیٹر قریب تک کچھ بھی نہیں تھا ایک خوشک جگہ ہو تو لوگوں نے واشروم جانا کہیں چلے جاتا ہے سائٹ پہ اب ادھر چار چار فٹ برف پڑی ہوئی ہے اوپر سے سنو فال ہوئی جا رہا ہے لوگ واشروم گاڑیوں میں کر رہے ہیں برے حال بچے رو رہے ہیں بزرگ تڑپ رہے ہیں کوئی بندہ نہیں آیا جمعہ والے دن گیارہ بجے ہیوی سنو فال سٹارٹ ہوا ہے اور اگلے دن ہفتے والے دن صبح آٹھ ساڑے آٹھ بجے ہم لوگ نکلے ہیں کوئی ناشتہ وغیرہ سرچ کرنے کے لیے تو میرے دوست نے دیکھا کہ یار یہ چار بندے عجیب سی پوزیشن میں بیٹھے ہوں ہیں گاڑی میں آنکھیں کھول کے ان کو کچھ ہوا تو نہیں تو وہ ہم نے جب چیک کیا تو وہ ان کی دیتھ ہو چکی تھی تب تک کوئی بندہ نہیں آیا ہفتے والے دن بارہ بجے ریسکیو ٹیم میں آئی جب یہ سٹارٹ ہوا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے جب لوگوں نے گاڑیاں چلانے کی کوشش کی ہیں گاڑیاں تب تک تقریباً چینج ایک فٹ برف پڑ چکی تھی پر گاڑیاں چل نہیں رہی تھی سلپ ہو رہی تھی تب یہ لوگ آئے ہیں تین سے چار لڑکوں کا گینگ تھا ان کے پاس تین چار چار گاڑیوں کی چینز تھی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہیں تو آگے شیشے نوک کر دے پوچھتے تھے ہاں جی چین لگوانی ہے تو ہم سے بھی پوچھا ہم نے کہا ہاں جی لگوانی ہے کتنے پیسے لیں گے کہتے ہیں جی یہاں سے کوڈانہ دو کلومیٹر ہے ڈائی کلومیٹر تو ہم وہاں تک چھوڑ کے آئیں گے چھ ہزار پی لیں گے پھر چینز اتار کے ہم واپس لیں گے تو ہم نے کہا چین آپ ہمیں قرائے پہ دے رہے کہ صاحب کے کہتے ہیں ہاں جی چھ ہزار قرائے آیا تو یہ سلوک کیا ہے انہوں نے تو جس ٹائم ہم فسے ہوئے تھے جب اگلے دن بیت سو گی برا حال ہو گیا تب وہ لوگوں نے پھر پانی لے کے کعوے لے کے آئے گے ہم لوگ آپ کی مدد کرنے ہیں تب کیا فائدہ مدد کرنے کا جب لوگ فسے ہوئے تھے لوگ رو رہے تھے بوکھے پیاسے تب کسی نے مدد نہیں کی کیسے ہی آرمی نے ریسکیو اپریشن سٹارٹ کی ہے پھر ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کسی ہوتل وغیرہ میں گزاریں رات تو ہم لوگ یہ سارا کلیر کر کے پھر آپ لوگوں کی گاڑی نکلوا کے بتا دیں گے پھر ہفتے کی رات ہم لوگ انہیں ہوتل میں گزاری ہے دس ہزار پیہ دے کے ایک رات کا اگر گورنمنٹ کی کوئی حکمت عملی ہوتی تو یہ پوزیشن نہ ہوتی گورنمنٹ اٹ لیسٹ اگر کچھ نہیں کر سکتی تو جگہ جگہ پہ سائن بورڈ لگا کے یہ بتا دیں لوگوں کو کہ اگر آپ فس جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے شاید کہیں لکھا ہوتا کہ اگر آپ فس گئے ہیں تو گاڑی کے شیشے پھل اوپر کر کے ہیٹر نہ لگائیں تو شاید لوگ بچ جاتے ہیں ایسی کوئی اگاہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ریسکیو ٹیم میں پہنچی ٹائم پہ اسی چیز کا افسوس ہے کہ یہی چیزیں جو اگلے دن ہوئی ہیں ہفتے والے دن ٹیموں نے آکے لوگوں کو گاڑیوں کے شیشے نوک کر کے کہا کہ شیشے کھولیں جی شیشے بند کر کے نہ بیٹھیں آپ کا دم گھٹ جائے گا یہی بات آپ اگر ایک دن پہلے کر جاتے تو شاید بیس پچیس لوگوں کی جان بچ جاتی